ہریانہ میں مانت اسکر گروہ کے چنگل سے پولیس نے اسم کی ایک کشوری کو چھڑایا ہے گوسائی گاؤں کی سولت سال کی کشوری کو ہریانہ کے دوج گاؤں سے کل برامت کیا گیا لڑکی سترہ فروری سے لا پتا تھی اس تندر میں کشوری کے پریوار نے گوسائی گاؤں تھانے میں ماملہ درج کیا تھا سترہ فروری سے لا پتا اس کشوری کو ساحل نامک ایک یوہ دلی لے کر آیا تھا ساحل کا فون ٹریک کر پولیس نے کشوری کو برامت کیا حالانکہ پولیس ساحل کو پکڑ نہیں پائی پولیس کے آنے کی بھنک ملتے ہی ساحل موقع سے فرار ہو گیا ہریانہ سے برامت ہوئی ہے اسم کی کشوری مانت اسکر گروہ کے چنگل سے پولیس نے اسم کی اس کشوری کو چھڑایا ہے گوسائی گاؤں کی سولت سال کی کشوری ہریانہ کے دوج گاؤں سے برامت ہوئی یہ لڑکی سترہ فروری سے لا پتا تھی اس تندر میں کشوری کے پریوار نے گوسائی گاؤں تھانے میں ماملہ درج کر آیا تھا سترہ فروری سے لا پتا کشوری کو ساحل نامک ایک یوک دلی لے کر آیا تھا ساحل کا فون ٹریک کر ہی پولیس نے کشوری کو برامت کیا حالانکہ پولیس ساحل کو پکڑ نہیں پائی پولیس کے آنے کی بھنک ملتے ہی ساحل موقع سے فرار ہو گیا